اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت فرمنٹ سکیں شکریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس پر نحم فرما کر اس سے مصیبت کو دور کر دیں اور تم کو اس مصیبت پر مبتلا کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے دل میں دو چیزیں کھٹی نہیں ہو سکتی ایک ایمان اور دوسرا حسد آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بہت سو عطاوت نہ رکھو پیٹ پیچھے ایک دوسری کی برائی بیان نہ کرو اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو کر رہو تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام مال کھاتا ہو اور جو بکسرت غیبت کرتا ہو اور جو کے مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خوشک کھاس کو کھا جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تو آدمیوں کے سوا کسی کے لیے چائز نہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات دلاوت کرتا ہے اور سننے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی اسی طرح ملتا جس طرح اسے ملا ہے تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا وہ کرتا ہے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ملتا جیسا کہ اسے ملا اور میں بھی اسی طرح خرج کرتا موسیقی موسیقی موسیقی